بسم اللہ الرحمن الرحیم آج دوہزار سترہ کا چودہ آگست یعنی یوم آزادی ہے اس موقع پر میں نہ صرف تحریک منحج القرآن انٹرنیشنل اور پاکستان عوامی تحریک کے کارکنوں کو بلکہ پوری قوم کو وہ جہاں بھی آباد ہیں انہیں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان اللہ حرب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے ہم نے پاکستان بڑی قربانیوں کے بعد حاصل کیا اور جو ساری قربانیاں جو حصول پاکستان اور قیام پاکستان پر جا کر منتج ہوئیں ان کا ایک مقصد تھا ان کا ایک نظریہ تھا وہ مقصد اور نظریہ پاکستان کے آئین کے دیباچہ میں پری ایمبل میں درج ہے تاکہ اقتدار کی امانت مسلمان اپنے ملک میں اسے مقدس امانت سمجھ کر استعمال کریں اور لوگوں کو سوشل جسٹس ملے تعلیم ملے ان کو صحت ملے اسلام کی تعلیمات کے مطابق ایک محذب پاکستان معاشرہ تشکیل پائے اور ایک ایسا پرمر معاشرہ ہو جس میں نہ کوئی کسی کی جان لے سکے نہ عزت و عبرو پر حملہ کر سکے لوگوں کو روزگار ملے لوگوں کو عزت ملے لوگوں کو آزادی ملے اور وہ اسلامی تعلیمات کے مطابق انفرادی اور اجتماعی طور پر اپنے کریکٹر کو کردار کو ڈیولپ کر سکے اور ایک ماحول ان کو ایسا ہو جو سپورٹیو ہو اس کے لیے وہ خواب ابھی شرمندہ تعبیر ہونا ہے ہم بیرونی طاقتوں کی غلامی سے ضرور نیجات پا گئے تھے انیس سو سنتالیس میں مگر ملک کے اندر جو طاقتیں ہیں شر پسند طاقتیں باطل طاقتیں فرعون صفت طاقتیں کرپٹ طاقتیں جنہوں نے کروروں غریب معصوم کمزور محروم اور بے بس اور مجبور لوگوں کے حقوق خصب کر رکھے ہیں اور پورے اقتدار پر قبضہ کر رکھا ہے ان سے اس ملک کی تقدیر کو آزاد کروانا ہے اور بیس کروڑ پاکستانی عوام کو ایک روشن مستقبل کی طرف لے جانے کے لیے راستہ کولنا ہے اور اسی چودہ آگست کے موقع پر یہ بھی عظم کریں کہ یہ ہمارے بھائی بہن جنہوں نے سترہ جون کو قربانی دی تھی انہوں نے اسی مقصد کے حصول کے لیے قربانی دی تھی کہ قائد آزم کا پاکستان اور سنتالیس کی قربانیوں کا پاکستان دراصل اپنی اصل منزل مقصود تک پہنچے لہذا وہ ہمارے ذمہ بھی ادھار ہے ان قربانیوں سے ہمیں ایک منزل تک پہنچنا ہے اور انشاءاللہ و تعالی اللہ کی مدد و نصرت کے ساتھ عظم مسمم کے ساتھ صدق اور اخلاص اور کامل یقین کے ساتھ آگے بڑھتے چلو بڑھتے چلو اللہ کی مدد و نصرت آئے گی اور انشاءاللہ و تعالی ظالموں اور جابروں اور قاتلوں سے جلد نجات ملے گی